السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں شکر اللہ کا اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے آج ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کا اور میرا ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک ضرور رہے گا ناظرین جیسے کہ تھم نیل میں آپ نے دیکھ لیا آج میں بہت ہی جو ہے وہ پریشان ہوں کیونکہ میرے سے جانے ان جانے میں جو ہے وہ گلتی ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے مجھے کافی سارا جو ہے پرابلم فیس ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ضرور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خاص طور پر آلٹو اونرز کے ساتھ یا جو آلٹو خریدنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ میری ضرور شیئر کریں کیونکہ جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا وہ جو ہے میرے بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں جو آلٹو چلاتی ہیں یا چلاتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیشنا ہے تو ناظرین مسئلہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ میں جو ہوں بزار گیا ہوا تھا تو آپ کو پتہ یہ بزار کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ گٹر کے ڈھکنے وغیرہ نہیں ہوتے خیر جس پہ میں جو ہوں چلا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے گٹر کا ڈھکنا جو تھا وہ سلپ ہو گیا اور میرا ٹائر جو تھا وہ اس کے گٹر کے اندر جو ہے وہ چلا گیا آلٹو چلاتے ہوئے تو اس کے بعد جی پھر یہ مسئلہ بن گیا کہ ٹائر اندر فس گیا تو پھر دو چار بندوں کی مدد سے جہاں ہم نے وہ ٹائر گاڑی کو آگے سے اٹھا کر تو ریورس کر کر تو خیر وہ نکال لیا نکالنے کے بعد میں نے چیک کیا تو بمپر میں سائٹ پہ تھوڑا سا سکریچ ہو گیا رہا آیا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے تو میں آرام سے ڈرائیو کر کے گھر آ گیا اس کے بعد جب میں صبح جب میں اٹھا تو اٹھ کر جب میں نے سٹارٹ کرنے کوش کی تو جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو پرابلم پیش آگئی وہ نیچے سے دیکھا تو اس کا ریڈیئیٹر جو کا جو پانی تھا وہ لیک ہو رہا تھا تو مسئلہ یہ ہوا ناظرین میں آپ کے ساتھ اب ان شاٹ بجائے لمبا کرنے کے ان شاٹ یہ ہے کہ جب میری گاڑی جو ہے اس کا ٹائر گٹر کے اندر چلا گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جی ہے ان کے جو آلٹو کا نیچے سے کہتے ہیں جی ریڈیئیٹر کی بیس جو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ریڈیئیٹر جو ہے وہ اپنی سپورٹ رکھتا ہے اور یہ نیچے سے جو ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے ریڈیئیٹر کو تو ہوا یہ ناظرین کے اس جگہ سے جو ہے جب گاڑی کا ٹائر جب لگا تو یہ والا حصہ جا کر سیدھا ایسے جو ہے اس کے اندر لگا گٹر کے جو اس کا مو ہے اس کے اندر لگنے کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے یہاں پر چوٹ آئی اس کے چوٹ آنے کی وجہ سے یہاں سے ٹوٹ گئے دو حصے ہو گیا اس کا اگلا حصہ بھی ادھری ہے تو کیونکہ یہ لمبا زیادہ ہے اس لئے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ وہ پھر سکرین سے باہر ہو جائے گا یہ ہے کہ ناظرین اس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے یہ ایک پائپ جو ہے جس سیدھا ہمارے ریڈی ایٹر سے جو ہے وہ انجن کی طرف جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر موجود تھا تو جب یہ نیچے سے اس کو چوٹ لگی تو یہ جب اوپر جا کر اس کو ٹچ ہوا تو اس نے جا کر اس پائپ کو بھی ڈیمیج کر دیا اس پائپ کو ڈیمیج کرنے کے بعد جو ہے نا تو اس جگہ سے آپ میں آپ کو دکھاتا چلوں اس جگہ سے اس کا یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ دیکھئے اس جگہ سے یہ ڈیمیج ہو گیا ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو ہے اس سارا پانی جو ہے وہ ریڈی ایٹر کا لیک ہو گیا تو یہ تو ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ کسی بڑے نقصان سے بچایا دویر اس کے بعد میں جہاں سزوکی والوں کے پاس چلا گیا میں نے کہا بی بی پتہ کروں بھئی یہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو میری گلتی تھی اس میں تو کوئی برانٹی وغیرہ کلیم تو نہیں ہونا تھا کیونکہ تو میری گلتی سے جو ہے وہ گٹر کے اس کے اندر چلا گیا مقصد یہ ہے کہ پھر میں ان سے سپیر پارٹ کا پتہ کرنے گیا تو میں نے ان کو پتہ کیا کہ بھئی یہ والا پائپ جو ہے یہ کتنے کا موجود ہے اور کیا ہے تو انہوں نے جی اپنے کمپیوٹر میں دیکھ کر مجھے بتایا کہ جی یہ جو پائپ ہے آپ کو 32 روپے کا ملے گا لیکن یہ فی الحال جو ہے ہمارے پاس ٹاک میں نہیں ہے اس کو منگا دیں گے ہم یہ آپ کو دو دن سے لے کر چار دن بھی آپ کو لگ سکتے ہیں اس پائپ کو منگانے کے لئے تو میں نے کہا بھی دو دن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ میں ایک ریگولر کار یوزر ہوں تو میں تو دو ٹائم کار یوز کرتا ہوں میرے لئے تو بغیر گاڑی کے جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے ان سے پتہ کیا بھئی یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس کی کیا پرائس ہے تو انہوں نے مجھے تقریباً اس کی جو ہے چھیک ہزار کے قریب اس کی پرائس بتائی اس پلاسٹک کی تو میں نے کہا وہ تو خیر ان کے پاس اویلیبل تھا یہ پارٹ لیکن یہ والا جو پائپ ہے نا یہ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا تو پھر میں نے کہا بھی اب اتنے دن تو میں انتظار نہیں کر سکتا کہ گاڑی میں ادھری چھوٹ دوں تو پھر اس کے بعد میں جو ہوں رکشے بغیرہ یا گاڑی پہ جو ہے کریم اوبر پہ جا تو اپنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا تو پھر مشورہ یہ کیا خیر انہوں نے بھی مجھے مشورہ یہ دیا کہ آپ ادھری جو ہے اوپن مارکیٹ سے یہ پائپ پرچیز کر لیں تو پرچیز کر کے آپ لگا لیں تو جب آپ کو ضرورت ہوگی دوبارہ کبھی تو آپ پھر دوبارہ اویجنل پر لگا لیں تو وہ گزارہ دے گا آپ کا تو خیر مقصد یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ سے جو ہے یہ پائپ مجھے جو ہے وہ چار سو روپے میں ایزی لی اویلبل ہو گیا ایزی لی اویلبل اور بہت اچھی کوالٹی کا چار سو روپے میں میں نے پائپ یہ خریدا اور یہ والا جو ہے جو پارٹ ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی انوائس میرے پاس موجود ہے یہ والا پارٹ جو ہے مجھے اکیس سو روپے کا ملا ہے اکیس سو روپے کا یہ والا پارٹ مجھے ملا تو یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ یعنی ٹوٹل مجھے پچیس سو روپے کے اندر پچی سو روپے کے اندر مجھے کاؤسٹ کرے تو اگر خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ پیش آیا اگر پیش آیا تو یہ سلوشن ہے اس کا کیونکہ یہ والا پائپ میں نے ان کو پوچھا یہ کیوں بتی سو روپے کا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ امپورٹڈ پائپ ہے باہر سے آتا ہے ادھر منفیکچر نہیں ہو رہا فیلحال تو اس وجہ سے یہ بتی سو روپے کا لیکن یہ فیلحال آویلیبل نہیں ہے یہ گجرہ والا کے اندر ایک پیس پڑا ہوا ہے تو اس کو منگانے میں دو دن لگ سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ناظرین آج کہیے ہے کہ ایک بات تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اس کے سپیر پارٹ جو ہے اوپن مارکیٹ میں ایزی لی آویلیبل ہیں کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں آئی اس کے اندر تو یہ سب سے بڑی خوشائین بات یہ ہے کہ آلٹو آنرز جتنے بھی ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشائین بات ہے کہ اس کے سپیر پارٹ ایزی لی وی بہت ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہی معقول ہے اوپن مارکیٹ کے اندر تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوزوکی والوں کو کہ پلیز آپ اس بارے میں ضرور غور کریں کہ بھائی یہ جو مین پارٹ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اس کو اگر آپ کسی طریقے سے اس کو لوئے کا بنا دیں تو یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں نا یہاں سے اس کو چوٹ لگی ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ جا کر سیدھا اس کو پش کیا اس نے تو اگر یہ والا پارٹ اگر لوئے کا بن جائے تو کافی سارے مسئلہ آئندہ کے لیے حل ہو سکیں گے باقی گاڑی میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے عثمان کو ٹیک ٹاک چینل سے اجازت دیجئے جانے سے پہلے اس چینل کو حضور سبسکرائب کیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک ملاتا رہوں اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گاڑی کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھئے ناظرین اور اس کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ اور سپیڈ لیمٹ وغیرہ سیڈ بیلٹ کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا